بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یار ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات بولنا چاہوں گا تمام پردیسیوں کے یار آپ بھی پاکستان کے حلات سے اپ ڈیٹ ہیں پاکستان کے جو مجودہ اس وقت کے حلات ہیں نا بہت ٹاف ہیں یقین کیجئے بہت ٹائٹ ہیں بہت مہنگائی ہے ایک میڈل کلاس بندے کے لیے بھی اپنی زندگی کی ضرورت کی چیزیں خریدنا بہت مشکل ہیں جی یقین کیجئے اگر اس سے ایک سو ڈیڑھ سو کلومیٹر رکھ دور کہیں کوئی فوتکی یا شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ بہت مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے وہاں پر پہنچتا ہے ورنہ تو کئی تو جاتے نہیں ہیں کیوں بھائی دیکھیں اس میں ان کا نہیں گھر کی ضروریت نہیں پوری ہوتی یہ بات کیوں کر رہا تھا یہ بات اس ویڈیو سے لیٹن نہیں ہے لیکن آپ بھائیوں کو تمام کفردیسیوں کو جن کے اکامے حروب بدون کفیل سائے خاص یا سب کے لیے ہے اس ویڈیو میں دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ بھائی یہ میں نیوز شیئر کر دوں گا میں اس خبر کو لازم سمجھتا ہوں یہ تمام پردیسی بھائیوں کو کیوں یار دیکھیں آپ میں سے اکثر جیسا کہ ہمارا ایک دوست تھا اکامہ ایکسپائر تھا ہم نے اس کو بولا کہ یار اکامہ ایکسپائر ہے اور تھوڑا گھر بیٹھ جا تو نہ اتنا باہر گھومتوں مجھے آگے سے بولتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا ہم نے بولا بھی بھائی ترے کو دوریاں شورتیں پکڑ لیں گے بولتا تو پھر کیا ہوگا تو ہم نے بولا بھی تم کو یار ڈی پوٹ کر دیں گے بولا نہیں ایک آمہ ایکسپائر ہے دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد چھوڑیں گے بھئی ٹھیک ہے یار لیکن وہ یار وہ بولتا سیکرٹ میں پکڑیں گے تو چھوڑیں گے وہ میں نے بولا ٹھیک ہے لیکن تیرے کو ڈی پوٹ بھی تو کر سکتے ہیں وہ بولتا ہے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں یار یہ بات آپ کو صرف بتانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یار ایسی خبروں سے ہمیں اپڈیٹ رہنا چاہیے جو پردیسی بھائی ہم تمام آؤٹ آف کنٹری ہیں خاص کر میرے پردیسی بھائی سعودی ریویے میں رہنے والے یار معاملت کیسے ہیں ایک آمہ ایکسپائر والوں کے حروب والوں کے مطلوب والوں کے کمپنی سے باگ گئے ہیں بھائی سائے خاص عامل منزلی سختی کے معاملات اور سختی کے معاملات ایسے چلے ایک دفعہ کہ میں نے باہر نکل کر لائی ویڈیو بنا کر شیئر کی سارا جدہ گھر میں سویا ہوا تھا بڑی مالک میں یقین کریے گلییں ایسی تھی جو جمعے والے دن فرسٹ ٹیم ہوتی ہیں ایس اس انسان برحال جی بات کرتے ہیں جی اس نیوز کے مطلق اور وہ ہے جی آپ کے ساتھ میں پہلے ایک چیز شیئر کر دوں جو کہ میں ہر ویڈیو میں کرتا ہوں آپ کا ایک آم ایکسپائر ہے حروب ہے مطلوب ہے بدون کفیل کمپنی سے باگے ہوئے سائے خاص عامل منزلی سب ہی اس میں آتے ہیں لیکن بھائی ہر مسئلے کا حل ہے ہر مسئلے کے اوپر علیہ دس سے میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے اس ویڈیو میں اگر میں تمام مسئلوں کے اوپر بات کرنے بیٹھ گیا تو ویڈیو تو لمبی بہت ہو جائے گی برحال جی اگر اس نیوز کے مطلق بات کر لیں تو آپ کو سب سے پہلے ایک چیز میں ہائیلیٹ کر کے بتا رہا ہوں وہ ہے جی ترہیل ٹھیک ہے جی یعنی کہ سعودی ریبیہ سے پچھلے بھائی سات دنوں میں نو ہزار پانسو چھتر بندوں کو ڈی پوٹ کیا گیا یعنی کہ ان کو پکڑا گیا اس کے بعد جیل میں دکھا گیا اس کے بعد ان کو ڈی پوٹ کر دیا گیا پچانوے چھانوے سو بندے کو سات دنوں کے اندر سعودی ریبیہ سے ابھی آپ کو میں مکمل نیوز جو ہے جی وہ دکھاتا ہوں اگر ٹوٹل کی بات کریں ہم تو ٹوٹل کی داد اس وقت بھائی پندرہ ہزار آٹھ سو بارہ ہے ٹھیک ہے جی اگر ہم ان میں مخالفہ نظام الیکامہ کی بات کر لیں سمپل تو ان کی داد ہے جی نو ہزار آٹھ سو ایک نو اٹھانوے سو بندہ بورنے بھائی پچھلے سات دنوں میں وہ بندہ اٹھانوے سو گرفتار ہوا ہے جن کے ایکامہ ایکسپائر تھے آپ خود سے اندازہ کر لیں یعنی کہ ایکامہ ایکسپائر شورتہ نے پکڑ لیا اور گاڑی میں اٹھا کر لیں اچھا اس میں فرسٹ ٹیم ایک شورتہ پکڑے گا چھوڑے گا دو تین گھنڈے کے بعد چھوڑ دے سائے خاص آمل منزلی فرسٹ ٹیم پکڑے جائیں ایکامہ ویلڈ ہو ایکسپائر ہو کام کے اوپر تو بھائی ان کو وہ ڈیپورٹ ہی کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں میں بارال جی فرسٹ ٹیم چھوڑ دیتی ہیں اگر کمپنی بگارہ بڑے مہینہ بندہ ہو سیکنڈ ٹیم پہ چھوڑ دیتی ہیں اگر ایکامہ ایکسپائر ہو تھرڈ ٹیم ڈیپورٹ کرتے ہیں تو اٹھانوے سو بندہ بھائی سعودی ریبیا میں پچھلے سات دنوں میں ایکامہ ایکسپائر والا پکڑا گیا آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سعودی ریبیا میں کتنی دنیا کے ایکامہ ایکسپائر ہے آگے بات کریں مخالفہ نظام امن الحدود ان کی ضرورت اٹھتی سو یہ گرہ کہ انہی طریقے سے انٹر ہوتے ہیں نکلتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں اس کے آگے مخالفہ نظام العمل یہ وہ بندے ہیں بھائی یہ بائیسو بندہ بائیسو سات بندے ہیں یہ وہ بندے ہیں جسا کہ سائے خاص عمل منزلی حارس یا کمپنی وغیرہ سے باگے ہوئے باہر کام کیے جا رہے ہیں بدون کا فیل جب ان کے آتھ لگ جاتے ہیں تو وہ پھر ان کو دی پوٹ کرتے ہیں ان کو نہیں چھوڑتے ہیں یہ بائیسو سات بندے بائیسو بندہ بھائی پچھلے سات دنوں میں وہ بھی گرفتار ہوا ہے تو اکامہ وغیرہ اکسپیر ہے بھائی تو یار لیگل ہو جائیں کسی نئی جگہ کو پھر نکل کفالہ لے جائیں پرانی کمپنی مسسسے کفیل کا آپ کو ساتھ کوئی عمل دخل نہیں آپ نے خود پیسے لگانے ہیں اور اپنا اکامہ وغیرہ اپنی نئی جگہ کو پھر نکل کفالہ تنازل وغیرہ یعنی کہ کھروا لیں اگر حروب ہے تو اس صورت میں بھی بھائی کام ہو جاتا ہے یعنی کہ حروب وغیرہ ختم کروا کر نکل کفالہ ہو جاتا ہے حروب کی صورت میں آپ سفارہ سے یعنی کہ اپنا خروج بھی جا سکتے ہیں لیکن یار میرے بات کرتے ہیں مقصد یہ ہے لازم میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو موجودہ حالات ہیں بھائی وہ تو بہت ٹاف ہیں یقین کیجئے جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں میں تو بہتر یہی ہے جی کہ آپ لیگل ہو جائیں وہاں پر اور اس کے بعد چھے مچ چھوٹی آجائیں تو یہ بیسٹ ہے بھائی